ہم نے پلدیا کی نظام میں کیا کیا ہم نے یونین کاؤنسل کے الیکشن کروا ہے اور جو بھی یونین کاؤنسل میں نازم الیکٹ ہوئے ان سے انڈاریکٹ الیکشن پہ ڈسٹرک کا نازم بنا دیا یہ سسٹم غلط ہے کیا غلطی ہے پیسہ چلتا ہے پیسے دے کے یونین کاؤنسل کے نازموں کو پیسہ دے کے کاؤنسلرز کو نازم بن جاتا ہے اور جو آدمی جو پیسہ دے کے نازم بنتا ہے وہ پھر آپ سے پیسہ بنائے گا چوری کر کے لہٰذا نیا سسٹم میں ہم آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے نازم کے سارے ذلے سے ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ وہ پیسے دے کے نازم نہ بنائیں اور ہم کیا کریں گے وہ ذرا جھنڈا ایک پھر جھنڈا نیچے کر دو وہ نہیں دیکھ سکتا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اچھا سنیں اچھا سنیں میں یہ بات پوری کر رہوں تو ہمارا جو بلدیاتی نظام ہوگا تحریک انصاف اپنا ڈسٹرک کا نازم اس آدمی کو دے گی جس کو سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرنس ہو جو ڈسٹرک چلا سکے اس کو ہم کھڑا کریں گے وہ لٹھ ہوگا وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم ٹیکنوکریٹس کی بنائے گا وہ ٹیکنوکریٹس کی ٹیم وہ یہ دیکھے گی کہ کرک کے مسئلے مسائل کیا ہیں سب سے بڑا مسئلہ کرک کا پانی ہے پانی کے لیے آپ کو سیاست دان آپ کو مسئلہ نہیں حل کریں گے یہ آپ کو پروفیشنز کریں گے جو پورا پلان بنائیں گے سارے کرک کا پلان بنائیں گے سنیں میری بات یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ساری مغربی جمہوریت میں اس طرح بلدیاتی نظام چلتا ہے کہ لندن کا میر ہے لندن کا میر ڈائریکٹ ایلیکٹ ہوتا ہے پیرس کا میر ڈائریکٹ ایلیکٹ ہوتا ہے یہاں ان ڈائریکٹ ایلیکشنز سے لوگ آتے ہیں اپنا پیسہ دے کے لوگ آتے ہیں اوپر آکے پھر پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے ڈائریکٹ ایلیکشنز سے نازم اس کے پاس ٹیکنوکریٹس ہوں گے وہ رائلٹی کا فیصلہ کریں گے کہ کرک کی سب سے زیادہ ضروری آپ کدھر ہیں پانی ہے یونیورسٹیز ہیں ہسپیٹل ہیں وہ فیصلہ کریں گے آپ کے لوگ ایلیکٹ ہو کے آپ کے مشاہدے سے فیصلہ کریں گے بجائے اس کے بجائے اس کے کہ جو آپ ہوتا رہا ہے کہ ایمپیز ایمپی کا کام ڈیولپنڈ نہیں ہوتا سنیں کئی مغرب میں سنیں کہ ایمپیز ایم این ایز کو ڈیولپنڈ فنڈ لے ہیں کئی سنیں کئی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کریپسن تو شروع ادھر سے ہوتی ہے جب آپ ایمپی کو اور ایم این اے کو ڈیولپنڈ فنڈ دے دیتے ہیں ایم این اے کا کام کانون سازی ہوتا ہے ڈیولپنڈ نہیں ہوتا کریپسن تو اس طرح آتی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم ایک نظام جو ہم نے سیکھا پانچ سال سے اس کو بدلیں گے سارا ڈیولپنڈ کروائیں گے بلدیات کے ذریعے ایم اے اور ایم پی اے کا کام کانون سازی ہوگا سمجھ گئے نا اب مجھے نہیں ڈر لگ رہا ہے میرے ایم پیز کو مشکلی نہ پڑ جائے جو میں باتیں کر رہا ہوں شوالی پڑ جائے نہیں سازا کر رہا ہوں اچھا دوسری چیز دوسری چیز سنیں دوسری چیز ہے اتصاب سب سے پڑا مسئلہ پاکستان کا یہ کہ جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے میں آج آپ کرک کے لوگوں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں سننے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا اچھا 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 اوہ ابھی آپ آپ ڈیزل پہ ہی پھسے ہوئے ہوں میں آگے تو نکل جاؤ اچھا سنیں آپ اتصاب کیسے ہوگا سنیں اتصاب کیسے ہوگا سب سے پہلے ہمیں مضبوط کریں گے نیپ کو نیپ کے اندر اور وکیل لے کے آئیں گے اوڈٹرز لے کے آئیں گے اس کی کپیسٹی بڑھائیں گے اس کے بعد جو حکومت میں ہوگا پیسہ تو حکومت میں چوری ہوتا ہے تو سب سے پہلے عمران خان سے اتصاب شروع ہوگا اس کے وزیروں سے شروع ہوگا اس کے امنے سے شروع ہوگا پھر آئیں گے دوسروں کے اوپر دیکھیں جب تک ہمارے سے اتصاب نہیں شروع ہوتا کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو مثال دیکھ مسلمان جب دنیا کی عظیم پاور بنے جب مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول بنائے جس کی وجہ سے مسلمان اٹھ کے ایک بڑی دنیا کی سوپر پاور سات سو سال تک بنے اس میں سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ اتصاب شروع ہوتا تھا خلیفہ سے عام آدمی مسجد میں کھڑے ہوکے حضرت عمر سے پوچھتا ہے کہ آپ بس کدھر سے پیسہ آیا کپڑا نئے کپڑے لینے کے انہوں نے جواب دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نے مجھے کیوں نکالا انہوں نے جواب دیا انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا کہ کدھر سے ان کے بیٹے نے پیسہ دیا کیسے کدھر سے پیسہ آیا یہاں جب طاقتور کو ایک جانے آپ دیکھ رہے ہیں کرک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں